بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریس نیشنل سیونگ نے اپنے پرافٹ ریٹس کو دوبارہ تبدیل کر دیا ہے اور اس بار بھی آپ کچھ زیادہ امید ان سے مت رکھئے گا نیشنل سیونگ نے پچھلے کچھ دفعہ کی طرح ہی کچھ سارٹیفیکیٹس کے پرافٹ ریٹس کو بڑھایا ہے اور باقی کا پرافٹ بلکل سی میں اسے کچھ نہیں کیا گیا ہے ان کی افیچل ویب سائٹ پہ بھی نوٹیفیکیشن آ چکا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بارہ جولائی سے یہ ایمپلیمنٹ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ان کے سروہ اسلامک سکرینز ہیں ان کے پرافٹ ریٹس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کا بقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی گیارہ جولائی سے ایشیو ہو چکا ہے تو آپ لوگ سکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اب زیادہ ٹائم کو میں ویسٹ نہیں کروں گا اور یہاں پہ مین پوائنٹ پہ آتا ہوں یہاں پہ لکھی ہے کہ پرافٹ ریٹس آپ کے سامنے منچن ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپیشل سیونگ سیٹیفیکیٹ اکاؤنٹ کی تو اس کے پرافٹ ریٹ کو انکریز کیا گیا ہے پرافٹ وان ٹو فائب جو تھا اب اس کے اوپر آپ کو اٹھارہ اشارہ دو پرسنٹ یعنی کہ اکانمے سو روپے ملیں گے آپ کو پر ایک لاکھ پر پر سکس منت کے اوپر اور لاسٹ یو پر جب شکس منت جو شٹان پرافٹ تھا یعنی کہ جس میں آپ کی جو تین سال کے انویسمنٹ تھی اس کے اوپر آپ کو انیس پرسنٹ پر اینم ملے گا یعنی کہ چھ ماہ بعد پچانمے سو روپے ایک لاکھ کے اوپر پرافٹ آپ کو ہر شکس منت بعد ملتا ہے اور فائلر کا فیفٹین پرسنٹ اور دھر نان فائلر کا تیس پرسنٹ ٹیکس کرتا ہے اور دھائی پرسنٹ زکاعت کی کٹوتی بھی کی جاتی ہے اس کے بعد ڈیفنس سیمنگ سیٹیفیکیٹ ہے اس کے پرافٹ ڈیٹ کو کوئی نہیں چھڑا گیا ہے اور بلکل سیم ہی ہے پہلے سال کا بارہ پرسنٹ ہے دوسرے سال کا پچیس ہے تیسے سال کا چاریس 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 سال کا فکسٹی اور پچ پانچ میں سال کا ایٹی فائی پرسنٹ تو اس طرح پرافٹ جو بنتا منتا ہے لاسٹ پر تھی انڈر پرسنٹ تک جاتا ہے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گیا یہ پرانے والا ہی پرافٹ ہے اسی طرح ریگولر انکم سیٹیفیکیٹ ہے ان کا منافع بڑھایا گیا اس دفعہ ان کو اس دفعہ تھوڑا سا ریلیف دیا گیا جو کہ پہلے سب سے زیادہ کم میں نہیں کا تھا تو اس کا پرافٹ بڑھا کے چودہ اشاریہ اٹھائیس پرسنٹ کر دیا گیا ہے اب آپ کو ایک لاکھ پر پر منت گیارہ سو نوبر پر ملیں گے بیبود سیمنگ سیٹیفیکیٹ والوں کے لیے اچھی قبر نہیں ہے ان کا پرافٹ ریٹ سیم ہی ہے جو کہ ان کو تیرہ سو اسیر پر ملتا تھا اب بھی وہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گیا پنشنر والوں کے لیے بھی کوئی اچھی نیوز نہیں ہے ان کا بھی پرافٹ سیم ہی ہے تیرہ سو اسیر پر سولہ اشاریہ چھپن پرسنٹ ایک لاکھ پر چھوڑا فیملی ویل فیر اکاؤنٹ کا بھی پرافٹ بلکل سیم ہی ہے کوئی تبدیلی اس میں بھی نہیں کی گیا شاہر ٹم سیونگ سیٹیفیکیٹ والوں کے لیے اچھی قبر ہے کہ ان کا پرافٹ ریٹ بھی سیم ہی ہے اور سواری اچھی تو نہیں پھر ہوئی سیم ہی ہے ان کا بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گیا تین منت کے اوپر ایک لاکھ پر باون سو دس ہے چھے منت کے اوپر ایک لاکھ پر دس ہزار چار سو دس ہے اور ایک سال کے اوپر ایک لاکھ کے اوپر بیس ہزار آٹھ سو روپے ملیں گے سیونگ اکاؤنٹ کا منافع بھی سیم ہی ہے ساڑھے انیس پرسنٹ ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گیا سروہ اسلامیک ٹائم اکاؤنٹ جو کہ تین سے پائن سال تک تھے ان کے پرافٹ ریٹ میں بھی تبدیلی کی گیا انہیں ان کو بڑھایا گیا ہے ایک سال کے اوپر ایکسپیکٹیڈ ریٹ اب بیس اشاریہ آٹھ پرسنٹ ہے جو کہ بیس ہزار آٹھ سو روپے بنتا ہے ایک لاکھ کے اوپر تین سال کے اوپر جو آپ کا ایکسپیکٹیڈ ریٹ ہے جو کہ انیویلی پرافٹ اگر آپ لیتے ہیں یعنی ایک سال بات وہ بنتا ہے نو ہزار ایک سو پینسٹ روپے پر ایک لاکھ کے اوپر پر انیم کا میں یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اور پانچ سال کے اوپر جو آپ کا بنتا ہے وہ بنتا ہے گیارہ سو نوے پر منت کا میں بتا رہا ہوں یہ گیارہ سو نوے پر منت کا ہے اور اگر آپ لوگ اس کو بارہ سے ملٹیپلائی کر لیں گے ایک لاکھ کے اوپر تو آپ کو مل جائے گا لیکن یہاں پر پرافٹ کم ہو گئے گیارہ چودہ اشاریہ اٹھائیس پرسنٹ ہے ایک سال پہ بیس اشاریہ آٹھ ہے اور تین سال پہ اٹھارہ اشاریہ تیرہ پرسنٹ ہے تو اسی طرح آپ کا جو پرافٹ ہے تقریباً چھ ماہ بعد ایک آنمی سو پینسٹ ہے اور اگر ایک سال بعد لیں گے تو وہ اٹھارہ آزار تقریباً تین سو روپے بن جائے گا سروہ اسلامی سیمنگ کا جو کہ سیسا سیم اکاؤنٹ ہے اس پہ پرافٹ بلکل کوئی تبدیل نہیں ہے وہ ساڑھے انیس پرسنٹ ہی ہے یعنی کہ ایک لاکھ پر انیس سوزار پانچ سو روپے سالانہ منافع آپ کو ملے گا تو یہ ہیں جی نیشنل سیمنگ کے تازہ ترین پرافٹ ریٹس کوئی اور سوالہ تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ